حضرات ایک ضروری الان سمانت فرمائیں ابزرویٹی اور کے اعتبار سے تیسڈے کو چاند کے امکانات بہت کم ہیں فرائیڈی کو ہوگا انشاءاللہ اور امید کی جاتی کہ ہماری عید سیٹرڈے کو ہوگی افسوس کی بات یہ جیسے ہر سال ہوتا ہے کہ سعودی عرب نے غالباً ام القرآن کی بنیاد پر فیصلہ کر لیا ہے اور یہاں دو چار مرزیدیں صرف دو چار وہ بھی فیصلہ کر لیتی ہیں وہ کہتے ہیں ہم برطہ و دمون پر کو مانتے ہیں لانت ہے ایسی ایسی ایسے فیصلے پر اللہ کے رسول کا فیصلہ چاند دیکھ کر کہ تم روضہ کرو اور عید مناؤ حضور کے فیصلے بغاوت کر رہے ہیں لوگ ظلم کر رہے ہیں لوگ میں اپنے نوجمان بچوں سے کہوں گا بیٹا تم لوگ تلاش کرو آپ ذرویٹی کے دباسے کیا تھرڈے کوئی ادھر کہیں چاند ہونے والا ہے اگر نہیں تو چاند فرائیڈے کو ہوگا انشاءاللہ اگر ہو گیا تو ہم مان لیں گے انشاءاللہ فرائیڈے کو ہوگا فرائیڈے الویدہ بھی ہوگا اور عید سٹرڈے کو ہوگی اس بات کو اچھتا ذہن رکھیں ہمارا ہماری شریعت سعودی عرب نہیں ہے ہماری شریعت مدینہ کی تاجدار کی شریعت سربلے کائنات کی جو وہ فرمائیں گے اس پر حمل کریں گے کوئی ثابت کر دے میں چیلنگ کرتا ہوں ثابت کر دے کوئی مرعون کہ اللہ کے رسول نے بر تھا و دمون کو مانا ہے کبھی چاند کی پیدائش کو اعلان کر دیا ہے انہوں نے اللہ ہم پہ رہے ہیں فرمائے فتانی کیا مجبوری ہے ان کی کیوں ایسا کرتے ہیں اب چند مسجدیں رہ گئی ہیں چند صرف اہل سنت کی دو تین جو یہ اعلان کر دیتی ہیں کر دیا انہوں نے ابھی سے کر دیا انہوں نے کہ ہم فرائیڈے کو عید کریں گے ایک برمنگم میں اس نے کر دیا ہے کسی اور نے کر دیا ہے حضرات اول تو رویت سے پہلے اعلان کرنا یہ خود حرام ہے جب رویت ہوگی تو اس بات اعلان ہوگا اور دوسری بات پہلے اعلان کرنا اور تیسری بات یہ کہ بغیر ثبوت کے برد آف دمون پر کیا جائے اس بات کو سمجھ لیکن بس جو ہوتی ہے پیدائش وہ جب سورج کی روشنیش چاند تھوڑا سا ہٹتا ہے تو اسے برد کہتے ہیں جب وہ بارہ ڈگری دور جاتا ہے تو نظر آتا ہے اور بارہ ڈگری چوبیس گھنٹے کے بعد یہی وجہ ہے کہ سعودیوں سے ہمارا روزہ اور ہمارا ایک تقریبا چوبیس گھنٹے کے بعد ہوتا ہے اس لئے پیدائش مطور نہیں ہے برت مطور نہیں ہے ویزیبلیٹی مطور ہے اس بات کو ذہن میں رکھ لیں اور ہمارے نوجوان تو دیکھئے ہوا کیا ہے پہلے ہماری مسجد تو ایک مسجد اکیلے رہ جاتی تھی پورا کرتے تھے ہم تیس اب نوجوانوں نے خود تحقیق نہیں شروع کر دیئے کہ صحیح کون ہے چلیئے شریعت نہیں جانتا بچہ ہمارا لیکن سائنس تو جانتا ہے نا آپ ضروریٹی سے معلوم کر سکتا ہے کہ کب چانت ہونے والا ہے کب نہیں ہونے والا ہے اس لئے نوجوانوں سے درخواست ہیں کہ خود اپنے طور مطالع کریں اگر تھرڈے کو کہیں آس پاس چانت ہونے والا ہو تو ہم آجا کے تلاش کریں گے لیکن اگر نہیں تو انشاءاللہ فرائڈے کو دیکھیں گے اور سٹرڈے کو عید ہوگی پہلے ذہن بنا لیں آپ اگر کوئی ایسی اطلاع ہم شریعت کے خلاف نہیں جائیں گے شریعت کے مطابق کوئی اطلاع اگر تھرڈے کو مل جاتی ہے تو ہم بھی فرائڈے کریں گے لیکن بر تھاف دمون پر نہیں مجھے معلوم نہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے سویہ ازانی تو بہتر نہیں ہے یہودیوں کیلنڈر بھی بر تھاف دمون ہیں اور سعودیوں کا بھی آج کلن کے تعلقات جو ہیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں اچھی طرح جانتے ہیں کہ دوبئی کیا کر رہا ہے ابو زہبی کیا کر رہا ہے اور سعودی کیا کر رہا ہے ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں اور یہ دوستی کر رہے ہیں ان کا آنا جانا ہو گیا ہے ہم تو سو سال سے اس حکومت کے بقالف ہیں آج سے نہیں لیکن جو ذلہ خار ہیں جو پیسے لیتے ہیں جو ذراتیب لیتے ہیں وہ ان کے فیصلے بھی اعلان کر دیتے ہیں کیا مجبور یہ ان کی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پورا برطانیہ نہیں ہے بلکہ پورا جہاں جہاں مسلمان برستے ہیں بیشتر لوگ سرٹیور کریں گے مگر یہ نہیں اعلان کر دیتے ہیں اس لئے آپ ایک روزہ خراب مت کیجئے گا ایک روزہ اگر خراب ہو گیا تو زندگی بھر روزہ رکھیں تو بہت پورا نہیں ہوا عید خراب نہ کیجئے گا آپ روزے کو شریعت بنیادوں پر اور ثبوت لائیں گے تو ہم بھی مان لیں گے میں ان کو بھی کہتا ہوں جو نہ اعلان کر دیا ہے ایک اعلان بنے میں سے ہو گیا ہے میں ان سے بھی کہتا ہوں ظالم کوئی ثبوت لاؤں ہم بھی اعلان کریں تمہارے ساتھ لیکن بغیر ثبوت کے رمضان سے پہلے چاند کے نکلنے سے پہلے تلو ہونے سے پہلے حلال سے پہلے تم نے اعلان کر دیا کون سی شریعت یہ کس طرح کے مولی ہو اللہ رہے ہیں فرمائے بہرکب میں سمجھا دیتا ہوں ہمارے نوجوان آپ ذرویٹی سے خود تحقیق کریں کہ کیا آس پاس کہیں چاند نظر آ سکتا ہے تجرے کو اگر ہو تو مجھے بتائیں گے میں بھی کروں گا انشاءاللہ اے اللہ اپنے حبیب کے فضول کرم سے ہمیں صحیح دیں اور صحیح رمضان کی توفیہ باتا ہوں اے اللہ ہمارے ناقص صدیم و قول ہمیں بہت کمزور ہیں مولا ہمیں شریعت سے خلاف جانے سے روک دیں مولا ہمیں شریعت کے عمر کرنے کی توفیہ باتا ہوں وصل اللہ تعالیٰ اللہ خیر قلقہی محمدین وعالی وعصاب جمعین بیرحمت کی آرم الرائم